بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیست رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صحابی رفور سیکرٹس آج میں آپ دوستو کے ساتھ مغلائی چکن کی ایسی ریسیپی لے کر آئے ہوں جو شاید آپ دوستو نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے اس ریسیپی کو آپ لوگ دیکھ کر آپ لوگ کو جو چکن قرمہ ہے وہ بول جائیں گے انشاءاللہ تو چلی جی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک بال اس میں ہم یہ ایک کب دئی ڈال دیں گے تازہ دئی آپ لوگوں نے لینا ہے تو اس میں ہم مثالیں یہ ڈال دیں گے یہ ایک چمچ جو ہے لال مرچ پاوڈر اور یہ ہاف چمچ جو ہے دنیا پاوڈر اور یہ ہاف چمچ زیرہ پاوڈر یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چھتائی چمچ جو ہے وہ ہلڈی اور ایک چمچ جو ہے نمک یا نمک مرچ اپنے ٹیس کی ساب سے ڈال سکتے ہو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ ایک کیجی جو ہے چکن اس کو ہم نے باری کاٹ لیا بڑے 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 پیسیز میں سوری اس کو ہم ابھی اچھے طرح مکس کر دیں گے ہاتھوں کے مدد سے چمچ سے تو نہیں ہوتا ہاتھ کے مدد سے اچھے طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے جسٹ ادھے گھنٹے کے لئے تو ڈکے رکھ دیں گے ادھے گھنٹے کے لئے تو ماشاءاللہ ادھے گھنٹہ مکمل ہو چکا اب ہمیں چاہیے ایک بال اس میں ہم گی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح گرم کر دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو یہ ایک بڑے سائز کا پیاز یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو براؤن کر دیں گے جب اسی طرح کلر میں آ جائے تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے براؤن جب اس طرح براؤن ہو جائے تو یہ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر یہ ہم اس میں ڈال لیں گے تھن بڑے الائچی اور ایک تکڑا جو ہے وہ ڈالچینی کا اور یہ ایک تکڑا جو ہے بڑے سائز کا یہ ادھرک اور پانچ جووی جو ہے یہ لسن کی یہ ہم اسی طرح اس میں ثابت جو ہے وہ ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ توڑا سا نرم ہو جائے اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کو پکا دینا ہے جس دو منٹ کے لئے آپ لوگوں نے اس کو پرائی کرنا ہے جب نرم ہو جائے تو ہمیں چاہیے ایک جگ تو جگ میں ہم اس کو ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اگر کوئی نئی ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں جب یہ گرائنڈ ہو جائے تو ہم نے اسی گی میں جس گی میں ہم نے اس کو پکا لیا تھا اس میں ہم نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طرح سرخ کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھے طرح سرخ ہو چکے ہیں جو میرنیٹ کیا تھا چکن ہم اس کو جو ہے اسی گی میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس کو جس ایک منٹ کے لئے ہم نے اس کو اسی گی میں پکا لینا ہے جب ایک منٹ پورا ہو جائے تو یہ ایک گلاس پانی جو ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے ڈک کے میڈیم آگ پہ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے تو یہ ایک گلاس پانی جو ہے یہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور جو کسر ہے اس میں یہ بھی دس منٹ میں جو ہے یہ پورا ہو جائے گا تو یہ دس منٹ تو دس منٹ پورا ہو چکا اب ڈککن ہم اس سے اٹھا لیں گے اور اس کو اسی طرح کلہ ہم نے پکا لینا ہے تاکہ پانی جو ہے یہ خوش کر دیں دس منٹ کے لئے ہم نے اس کو ڈک کے پکا لیا پانچ منٹ ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ گی چھوڑ لے تو ماشاءاللہ اس نے اپنا گی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو اسی گی میں فرائی کرنا ہے جسٹ پانچ منٹ کے لئے اس کا جو ذائقہ ہے یہ بنائی پہ ہے آپ لوگ جتنا جو ہے وہ اس کی بنائی کرو گے اتنا ہی ٹیسٹ ہی آئے گا تو یہ ماشاءاللہ اس نے اپنا پانی جو ہے جتنا پانی تھا اس نے اپنا خوش کر دیا اور یہ اخیر میں ہم اس میں یہ ملائی جو ہے یہ ڈال دیں گے یہ مغلائی چکن جو ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگوں نے چنگیزی چکن جو ہے وہ بھی کائے ہوں گے لیکن اس مغلائی کی طرح کوئی بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا مکس کر دیں گے جب ملائی ڈال دوں گے تو آپ لوگوں نے جسٹ تیس سکنڈ کے لئے پکا لینا ہے بس آپ کو ہم بن کر دیں گے تو آخیر میں ہم اس کی اوپر یہ ادرک اور یہ سبس دنیا یہ ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے مکس کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے دم پہ تو الحمدللہ دس منٹ پور ہو چکا اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو ہے مغلائی چکن وہ تیار یہ بہت ٹیسٹی آتا ہے اس کو میں جب پکاتا ہوں تو خود مجھے یہ بہت پسند ہے اگر یہ چھوٹی سی ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و حباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ